اسلام علیکم ناظرین پرگرام جرم بے نکاب کے ساتھ میں ہوں کیسر خان ناظرین بعض زکاتے سے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان جس سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس پر اعتبار کرے اور کس پر نہیں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھانا منگلہ کی حدود میں جہاں پر دو دوستوں نے اپنے ایک دوست کو کھانے پر بلایا اور پھر اسے بڑی برہمی سے قتل کر دیا آج کے پرگرام جرم بے نکاب میں ہم اسی ظلم اور جرم کو بے نکاب کریں گے گاؤں سے بلی ایک نوجوان کی گولیوں سے چھلنی لاش کسی کو نہیں تھا معلوم کس نوجوان کو کیا ہے کس نے قتل پولیس جب اصل ملزمان تک پہنچی تو قاتلوں نے بتایا کہ یہ نوجوان ہماری بہن کو مبینہ طور پر تنگ کرتا تھا اور اس کو سکول جاتے ہوئے چھیڑتا تھا اس لیے اسے قتل کر دیا یہ تو تھے ملزمان کے بیانات لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مبینہ طور پر لڑکی کی بھی لڑکے سے دوستی ہو اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو یا پھر لڑکی نے بھی تعلقات بنانے میں لڑکے کے ساتھ اپنی رضا مندی شامل کی ہو اور پھر پکڑے جانے پر صرف لڑکے کو ہی قصوروار سمجھ کر قتل کر دیا گیا ہو وجہ کچھ بھی ہو کسی کو قتل کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر قصوروار لڑکوں کو ہی سمجھا جاتا ہے ظالموں نے غیرت کا معاملہ بنا کر بڑے ماں باپ کے پیٹے کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا غیرت کا بہانہ بنا کر لڑکا یا لڑکی کسی کو بھی قتل کرنا سراصر ظلم ہے جرم ہے اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ دو سگے بھائی جنہوں نے ایک چوبیس سالہ نوجوان کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا یہ قریب قریب رہتے تھے اپنے ان کے جو قاتل اور مقتول کے جو علاقہ ہے وہ نصدیق ہی تھا بات کرتے ہیں ان ملزمان سے کیا وہ جو ہاتھ ہے کیوں ایک لڑکے کو ایک نوجوان کو مار ڈالائے لوگوں نام کیا تمہارا پسیدیم پسیدیم اچھا کیا کتنے عرصے سے جانتے ہو یہ مقتول کو جس کو قتل گیا تم لوگوں نے مقتول کو جانتے نہیں تھا اچھا وہ سکول امشیرہ کیسے رہے تھا آپ کے علاقے میں ہی تھا ساتھ کے گاؤں کا ہم ساتھ کے گاؤں کا تھا ساتھ کے گاؤں کا تھا جی اچھا تو پہلی دفعہ کب ملاقات ہوئی اسے کب مسئلہ مسائل بنا مسئلہ شروع کہا سے ہوا بعد کتن تک کیسے پہنچے چھوٹی امشیرہ کو سکول چھوڑنے جاتا تھا تو ادھر اس نے بری نگاہ سے دو تین بار دیکھا اسے مانا کیا پھر اس نے بے 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 بیس مبسا کیا موئی سے پھر میں نے اس کا نظر رکھنے شروع کر دی کدھر بیٹھتا ہے کدھر کیا ساتھ پھر وہ اس کے ساتھ بہت بیٹھنا شروع کیا پھر میں نے چھوٹے بائی کو بیجا اس کے گھر بلانے کے لیے چھوٹے بائی نے بلا کے میرے پاس لایا چھوٹا بھائی گار چلا گیا کب پتا چلا جی بقول جیسے تم کہہ رہے ہو یہی کہ تمہاری بہن کو تنگ گرتا تمہیں کب پتا چلا اس سارے ماملہ تمہاری بہن نے شکایت کی تھی یا تم نے دیکھا تھا کیا ماملہ جا تھا میں نے خود دیکھا تھا میں نے خود دیکھا تھا سکول کے باہر پھر میں تک اللہ جی تو تم نے سمجھایا اسے جی میں نے اسے سمجھایا دو تین بار میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا یار یہ اچھی بات نہیں ہے بری بات ہے ایسے بات کیا کرو پھر اس نے مجھ سے بیس مباسہ کیا اچھا اس کے والدین تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے پر یہ غلط الزام لگ رہے ہیں اور وہ جو آپ کی سسٹر ہے وہ ویسی بھی بہت چھوٹی ہے عمر میں وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ بہنوں والا تھا وہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا نہ کبھی اس نے کی تھی آپ اس پر غلط الزام لگا رہے ہیں اس حوال سے بتائیں کیا کہ ہوئے نہیں میں کوئی غلط الزام لگا تھا باقی بھی سکول کی بچیں کو تنگ کرتا تھا اس کے والدین کو شکایت کی جاتے تم لوگوں نے اس کے والدین کو میں نہیں جانتا تھا نہیں جانتے تھے نہیں جانتے تو جانتے نہیں تھے تو پھر اس کو پھر کس طرح کس طرح تم لوگ کے ساتھ کیسے چلا گیا پھر میں نے قتل کا پلان کا بنایا پھر میں نے خود ہی سوچا ہوا تھا چھوٹے بھائی کو میں نے کہا اسے بلا کے لاؤو ٹیس پہ رہے ہیں اس کے والدین کو تو پتہ لگنا چاہیی تھا یا اس کو ویسے پکڑ کے اس کو پولیس کے حوالے کرتے یا کوئی تھپڑ تھپڑ بنا مار لیتا ہے جب ویسے ڈرا دھمکا لیتا ہے تو ڈیریکٹ گولیب تک بات چلے گی فائر مار لے تک یہ سمجھ نہیں ہے اس وقت ٹیم جن میں نکاب موجود ہے ڈی پیو جہلم ناصر محمود صاحب کے پاس ان سے ہم بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے جس میں دو سگے بھائیوں نے ایک نوجوان کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا کیا وہ جہاد تھی کیوں ان لڑکوں نے یا ان دونوں بھائیوں نے اس لڑکے کا خون کیا ہے اس کو قتل کیا ہے برحل جب یہ مرڈر ہوا تھا تو یہ بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا لیکن ڈی پیو جہلم ناصر صاحب کے حکامات پر بروقت کاروائی کی گئی اور اصل قاتل تک پہنچا گیا ہے بات کرتے ہیں ڈی پیو صاحب سے جی ناصر صاحب بتائیے گا کیا یہ دو سگے بھائیوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ جولائی کو یہ انسیڈنٹ ہوگا تھا آٹھ جولائی کو بروالی گاؤں ہیں تھانا منگرہ کینٹ کے لیے میں وہاں ایک ڈیڈ باڈی ملی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ جس آدمی کی ملی اس کا نام تصدق حسین تھا وہ اڈنٹی فائی ہو گیا اس کے جو والد تھے غلام شبیر صاحب انہوں نے لوکل پلیس کو بتایا کہ یہ پچھلی رات تصدق حسین موٹر سائیکل پہ گھر سے باہر گیا ہے جو واپس نہیں آیا تھا ہم نے اسے ڈونڈتے رہے تو جب نہیں ملا تو آج ہم نکلے باہر اسے ڈونڈ رہے کے لیے تو آج اس کی ڈیڈ باڈی مل گئے لوکل پلیس ایس پی انویسیگیشن سب لوگ وہاں پر موقع پر پہنچے تمام جو انیشیل پرسیڈنگز تھی وہ کی گئی پلیس کے پاس کوئی کلو نہیں تھا ایون کمپلیننٹ کے پاس کوئی کلو نہیں تھا اس کے بعد جو کیس ایف پی آ ریجسٹر ہوئی وہ نام علوم ملزمان کے خلاف کی چند روز گزرے تو تفتیش جب آگے چلی تو کمپلیننٹ نے زہیر کیانی نام کے بندے کو نومینیٹ کر دیا تھو سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ کہ اس نے میرے بیٹے کو مرڈر کیا لوکل پلیس نے اس کو ریسٹ کیا اس کی انٹیروگیشن کی اس کی انٹیروگیشن پر اپر ہوئی تو پتا چلا کہ وہ انوسنٹ ہے لہذا اس کو پلیس نے بیگنا لکھ دیا پھر پلیس نے اپنے لیول پر کوشش کر کے جدید جو لیٹس ٹیکنالوجی کی مدد سے چار ملزمان کو ریس کیا اور انہوں کو ارسٹ کیا جب وہ ارسٹ کیا گیا ملزمان کو تو اس میں دو سگے بھائی جو وہ ارسٹ ہوئے حسیب اور حسن علی انہوں نے دونوں نے مل کر دو سگے بھائیوں نے ان کو یہ شبہ تھا جا کے ساتھ کوئی تعلقات ہوئے رہا تھے ناجائز اس بنا پہ انہوں نے یہ منصوبہ پلین بنیا اور ان ساتھ اپنے دو دوست جو دانیال اور روشان کو شامل کیا انہوں نے چاروں نے مل کر یہ مرڈر کیا اس میں حسیب، حسن، روشان اور دانیال یہ چار ملزمیں انہوں نے چاروں نے مل کر اس کو فائلنگ کر کے مرڈر کیا اور نام اس کو غیرت کا دے دیا ہے اس وقت یہ حواست موجود ہے چوبیس سالہ نوجوان جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے والدائن ان سے ہم بات کریں گے سارے معاملے کے حوالے سے بڑا دکھ ہوتا ہے جی جوان، اولاد کا دکھ یا اولاد کا دکھ کسی بھی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نہ دکھائے اور جس طریقے سے اس نوجوان کو قتل کیا گیا وہ بڑا ایک بے رحم انداز تھا بات کرتے ہیں پہلے مقتول کی والدہ سے پھر ان کے والد سے بڑا افسوس ہے جی توڑے بیٹے دا بارے سے انہوں نے پتا لگایا تے کی معاملہ کسی توڑے بیٹے دا پہلا کچھ چگڑا ہے کسی نال لڑائی چگڑا تھا باہر تھا کیا سے سجسٹم کھیڑ تو بات سننے چاندہ سے آپ سے چلنا جی آر جی تو تو ان دی رہی گیا کھیڑ دا سے مثلا جی کھیڑ دا مثلا سے والی وال کو کھیڑ دے اچھا والی والدہ پھلے چیٹ آیا اور چیٹ کھوڑ ہے کھو ڈا کا کشی دا کچھ کو میں نہیں لے دی آٹھے طریقے تین بجے ایساں کی پتہ چلیا ادھر باہر زمینہ چوس دی لاش کی ایک امار کے ساتھ مچھلی کے دوا سے لیا گیا ایسی کو روپکو آگے خالی صرف اتنا کیا سامنی ہوئی میں مچھے دے وہ میں باہر جانا میں پانچ مجھے پتہ دوستان جانا تھی کھڑ دا رہندا سی نام شام اس طرح دا کوئی اتنا کیلئی ارمی سی جاندہ سارے دوستان اللہ اس دی سنگت یاری بوت سی ہم ہر کسی نا خوشی کلاکی سی باس اتنا دا غریب ضرور سی لیکن بغیر ہے تو نہیں سی میرا پتہ اچھا یہ کیا جا رہا ہے کہ کس وجہ نال انہوں نے کسی نوچ لڑکی میں بانک کر دا سیڑے سامارے دیئے جانا دا کہنا مائے لیکن یہ سب غلط ہے پورا گران آسان تھا دا پورا گران آسان دا شاہدت دین دا لڑکی دے بارے چھتی پینڈ دے مسلے چھ میرے پتر دیئے نیچ اڑکت ہے ہی نی اس دا وہ پیانا دا مالک سے وہ اپنے پیانا کے سیڑ تو ڈبٹا نہیں سی لیکن میں بڑھیں گا میرے کل اس دا ڈبٹا میرا مبرداش ہوں دا سی اترے ہیں تو کسی بھی تھی پیاننا اس طرح کر سکتے ہیں اچھا تو اڑکھالی جو رضا میں در لارے ہیں وہ غلط ہے جی ہے یہ غلط ہے قاتل مقتول کے دوست تھے جس دن نوجوان کو قتل کیا گیا اسی دن مقتول نے اپنے گھر سے اپنے دوستوں کے لیے کھانا بنوایا اور ان کے لیے کھانا لے کر گیا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائے گا لیکن وہ نوجوان اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس کے دوست اسی کا نمک کھا کر اسی کو ہی بڑی برہمی سے قتل کر دیں گے اور ایسا ہی ہوا اس کے دوستوں نے کھانا کھانے کے بعد اس نوجوان کو گولیاں مار کر چھلی کر دیا اور اس کی لاش کو وہیں پر پھینک کر وہاں سے غائب ہو گئے کیا اس کے بقول اس کا عصد روی ہے کیا بات کرتا وہ وہ جب بھی بات کرتا تھا ہوں مرد سے بہت پیاد کرتا تھا میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھائے لیکن وہorus اورسکر بات کرتا تھا مرد سے ہماری لرہتا تھا گالی گلوچ کرتا تھا کیا نے کہا تھا اس نے مجھے بہت بڑے لفاظ گئے اور میں ایس نہیں بتانا چاہتا میں نے اسے منع گیا بار لو وہ نہیں مان رہا تھا تو پھر میں نے اسے دو تین بار ہماری بیاس مباس آ ہوئی ایسا ہے پھر میں نے جو ان کاری کو بھیجا اس کے گار بلایا اسے براہ پر میں اگل نے everything راہی ہے اب تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس کے والدائن کا نہیں دیا اب تم خود کہہ رہے ہو کہ جو بھیجا اب ہم وہ بھیجا تو گھر جا سکتے ہوں اور اس کے والدائن سے بات نہیں کرسکتے تنی لوگ اصل بات نہیں ہوتی یہ اصل بات ہے ۔ نے نہیں بتایا ، تم چھو虽ے کہہ رہے ہو تمہیں اس Balltiائن کا نہیں پتا تھا یہ تو پھر گھر کا تمہیں بتا تھا تو والدہ ہیں تو گھر میں رہتے ہیں نا جی چھوٹے بھائی کو پتا تھا کہ وہ کے دے رہتے ہیں پھر اس کو اس کے ذریعے بلایا ہے نا پھر چھوٹا بھائی کہ آؤ گاپ شب لگا نہیں ہے بیٹھنا ہے پھر چھوٹا بھائی تم نے خود ہی بتا دیا ہے مجھے کوئی جوستی نہیں ہے کوئی جانتے نہیں ہوں پھر وہ تم انجان بندے سے کس طرح گاپ شب لگانے چاہے گا چھوٹے بھائی سے ایک دور دفعہ اس کے ملاقات ہوئی تھا مجھے کوئی اور بھائی تو بھی بتا دو مار تو دیا تم لوگوں نے اس کے نہیں نہیں کوئی وجہ نہیں یہی وجہ نہیں اگر بلایا پھر؟ بلایا کہ آسنگار چلا گیا پھر میں اور وہ کافی دیر بیٹھے رہے ہیں میں نے اسے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ وہ وہ ادھر زمینوں میں جان قتل ہو گئی میں نے اسے بولا کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ایسی بات پر کیا مسئلہ نہیں ہے؟ کہ اس سے شک نہ ہو کہ کوئی دشمنی ہے یا پھر کوئی بات چیت ہے کیونکہ تو گھر سے مشنی لے کے آیا تھا اس کیلئے لائے تو؟ یہ وہ چھوٹے بھائی کے لئے لے کے آیا تھا اس کیلئے؟ تمہارا تمہیں جانتا تھا دوست تھا تمہارا وہ؟ ہاں؟ دوست نہیں تھا جانتا تھا کیونکہ ریسو ایرہ پر میں جاتا تھا وہاں پر اس سے ملاقات ہوئی تھا ریسو ایرہ پر اچھا وہاں ملاقات دیر سے؟ اچھا اس لئے نا اسے بلاق لو کے اس سے بات کرنی ہے جب میں نے اسے بلاق لایا تو بھائی کہتا ہے کہ تم رات کا ٹائم میں بہت ادا ہو گیا تم گھر چلے گے میں گھر چل آگئے اچھا تم گھر چلے گے؟ بلاق لے آئے تمہیں اچھا مچھلی بچھلی کا کیا؟ سندگ گھر سے وہ کچھ بنا کے لے کے آئے تم لوگ کے لئے؟ مچھلی بنایا ہے اچھا کھانا والنا تم لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا پھر؟ تم نے کھایا کھانا اس کے ساتھ؟ کھانا بھی کھایا؟ اس کے بعد پھر اس کو دھوکہ بھی دیا قتل بھی کر دیا اسے؟ کیا بحث ہوئی تھی یا اچانک ہی دماغ میں تھا کہ اس کو مارنا ہے؟ اچانک ہی دماغ میں تھا؟ اچانک ہی دماغ میں تھا؟ اصلہ کانس لے رہے تھا؟ میرے پاس تھا وہ کارپنی ٹائم لڑکے سے پلے لیا تھا اچھا اب اس میں ایویڈنس ٹرانگ ہے اب ان لوگوں کو کانون کے مطابق جو چاروں جو ہیں صدا جکینن ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی ان کو ضرور صدا ملے گی ہم نے ان سے موٹسیکل ریکاور کر لی ہیں جو درانے واردہ تھی انہوں نے یوز کی ہے مرڈر کے درانے اس کے علاوہ جو ویپن آف اوفینس ہے وہ بھی ہم نے ان سے ریکاور کر لی ہیں اور ڈی ایس پی اور ایس پی نویسیگیشن اس پر کام کر رہے ہیں اس سے اچھی سے اچھی ایویڈنس کولیکٹ کر کے اس مقدمے کا چلاننا ہم عدالت میں سمیٹ کریں گے اور ان کو ضرور سزا انشاءاللہ اللہ ملے گی کسی پر الزام لگا دینا یا اس طرح کی چیز کر کے کسی کو مار دینا یہ سرسر ظلم ہے غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بہرحال جیسے کہ ڈی پی او صاحب نے بتا دیا کہ ان لوگوں نے جو ہے جب مرڈر کیا قتل کرنے کے بعد جو معاملات آگے چلے ہیں جو مدعی تھے انہوں نے ایک اور بے گناہ کو بیچ میں شامل کروا دیا لیکن یہاں اس کیس میں بھی جو بے گناہ تھا اس کو بے گناہ ہی رکھا پلیس نے اور جو اصل قاتل تھے ان تک پلیس پہنچی ہے اور معاملہ کچھ بھی ہو کسی کی جان لینا یہ بلکل بھی درست نہیں ہے اچھا دوستو کی معاملہ ہے جنہ نے مارا ہے پھر کیوں مارا ہے سر جی پہنچ پیڑے نا انہوں نے درائی ہوئی ہے میں بکی دیس کی تقید کیتی ہے انہوں نے مارا ہے پھر انہوں نے انہوں نے اعتمکہ نا لوگ بھی واقعی تکڑا سی اعتمکہ نا لے کر مار دے تو انہوں نے مار مار کر مار دا میں تو مو تکڑ کرنا ٹھیک ہے صرف کہ انہوں نے پسٹولیس تو مار کیتا ہے یہ چکڑا کس گال تو ہے اے والی بال تو وہ جڑی گال کر دینے کی ساڑی پہنٹ چھڑ دا سیدھا 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 جی ہان دے مللے بندے میں کوواز میں پورا اسے ہم frontہ کو مرقل کر کا کہہ سکتا puedanہ یہ جو ٹھیک ہے جوڈہ سے مللے بندے میں بڑ ر ebenfalls اے شکر کھڑ کر دے ہے اس joins ترlebہ ایک سکریز ویزان صلیب میں اے مش TensorFlow συتاکہ نا on کے کربےwu تکڑ کو enabled اس لبکت کو کھڑیں پڑی کر دے یہ تو انہوں نے اے پتہ لگے گا کہ ہم ملزماں کی més Ausat پتہ لگے تھا انہوں نے کس ہے کال دے نہیں پتا لیکن وہ کچھ کہنے دے آگے پیسے آل آنڈی کمانڈی نا وہ کہنے دے ساڑھے کل میڈیا آتا در مہلا لیا ہو پولیس لیا ہو اسی موہ دے کہنے دے ایسا بچہ ایسا در تکیہ نہیں اس پچھے یہ انہیں اپنی جان چھناڑنو پیچھناڑ یا اگر ہون دے ہی بھی ایسی گلد انہیں پہنو سب دے ہو دے کول ہون دی نا پھر اپنی پہنو پہنو پہلا مار دے پھر انو مار دے یا انسان دین دے نا بچہ اس طرح دی ارکت کر رہے ساں اپنے بچے کی نا کر رہے نا کر رہے ہیں تو کار دا پہنچے ہی نہیں اسا کی کوئی گلہ نہیں آیا کوئی اس طرح دا آئے ہی نہیں تب پھر اس طرح اس طرح کیا نا معلومی سے میرے بچے کی اس طرح مار کے کوئی ساٹھے جاوے کوئی کتے بھی لے دا تا نہیں سینا دوست نے جانا نا لے نے اکو علاقے دے یہ کٹھے کھیڑ دے نا لہا یہاں پڑھ دے رہے نا بروالی یا انہا دا یوب آباد اکول صرف زمین دا فرق نا جان دے تو پس سارا گناس اندیں نا پھر زہر کٹھے کھیڑ دے کٹھے جان دے سننا جان دے دے ایسا نا اس نا تے نہیں نو سکتا کسی کی نا معلوم کی اتھا ہے مار کے ساٹھے جانا ترگل پر لے کہ دوڑی بیٹی نو مارتا گیا سانو دوسرے دن پتا لگتا ہے اس کو رگیا ہے پھر پتہ نہیں لگا کھا رہا ہے نہیں آیا اسی راتی بھی دھوڑ دے رہا ہم صبح بھی دھوڑ دے رہا ہم دن نو یعنی کتین اک بجے پتہ لگتا ہے سانو کے پڑا بچہ ہوتا کتل ہو رہا پہ ہے اینا نے ایک پولیس آلہ بیچے اینے میں ایدہ آلی کی آکھ بندہ سی کہ میں پولیس آلہ تھانے پھون کروں پہتے کتل ہو رہا پہ یا مرسیکل ہے اینا اٹھا نال مرسیکل پہ نہیں اینا اٹھا نال مرسیکل ہے پہیر بھی مرسیکل ہے ایک جواز نہیں ایک ایک کتھ ہوں دی دے ریچے پھڑے گیا نا پھڑے گیا ٹھیک ہے اگر سچے ہون دے دو دن آج ہوتا ہے آپری کمپرائنٹ لکھان دے ایس وجہ تنہ رہی ہوئی ہے ایسی طرح بروف ایسی کافی ہے کہ ترے ہی مینہ تو مننے ہی نہیں ترے ہی دن پہ پولیس کو نہیں مننے اس نے زار برامت کرنا ہے ایسی طرح بہتا ہے اس طرح بہتا ہے لیکن پولیس آلیانا جی رے ڈی ٹیو صاحبنا جی آئی جی صاحبنا ایسی چون تفیشی نینا ساڑا بوس آتے دیتا اینا اپنے طورت جڑی کاروائی کیتی سون کیتی غیرت کا بہانہ بنا کر جہاں غیرت کا الزام لگا کر لڑکا یا لڑکی کو قتل کرنا سراسر ظلم ہے جرم ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں غیرت کا نام لے کر لڑکی اور لڑکے کو مار دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی نگرانی کریں نہ کوئی بیٹا کسی لڑکی کو چھیڑے اور نہ ہی کوئی لڑکی کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پڑھائے اس کیس میں تو بڑے ماں باپ کے بیٹے کو بہن کو چھیڑنے کا الزام لگا کر اس کے دوستوں نے بڑی برہمی سے قتل کر دیا مقتول نوجوان کے والدین کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات تھی کہ ان کا بیٹا کسی کی بیٹی کو تنگ کرتا ہے تو کم از کم اس کے والدین کو تو بتاتے بقول مقتول کے والدین کے وجہ کچھ اور ہی تھی کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا جوان بیٹا کتل ہے ایک علاقے دے لوگوں تو اڑی پریشر تین ہی آیا جوان بیٹا کتل ہے انشاءاللہ پولیس نے دی پی صاحب شکریہ دی ای سی شکریہ بہت بہت اپنے سردی ایسی چون پہلا من صاحب رین زمیر صاحب رین سردی ایسی چون رب در ایمان صاحب انہوں نے کام کچھ کی ٹا ایسی چون انہوں نے بہت مشکرور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی ہی ساتھنا نے بہت اچھا تامن کی جو بیٹا کام کچھ کرتا سی خامنے؟ پہلیس تین ہی پہل دنٹر سی جو بہت اچھا پہل سکتے ہیں نیشتی نہیں مانے جو ایسی سپر ایک میرا رہے ہیں جی کہ بیٹا کو پہلیبال کا اپنی علاقے بڑا اچھا پلیئر تھا وہ کھیلتا تھا باقی وہ ڈینٹر تھا وہ کام کرتا تھا وہاں پر لیکن یہ جو مبائینا طور پر اس لڑکے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی قاتلوں کی بہن کو تنگ کرتا تھا اس لئے مار دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سرہ سر اسی کیوں بات نہیں ہے بہرحال پولیس کی تفتیش سے جیلم پولیس کی کاروائی سے مدائی جو مطمئن ہے اور یہ تعریف بھی کر رہے ہیں ڈی پیو صاحب کی بھی شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں ان کی پوری ڈیم کا اور ان کا بھی بہرحال جو بھی ہوا وجہ کچھ بھی ہو کسی کی جان لینا یہ سرہ سر ظلم ہے جرم ہے اور جو قتل ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے اچھا ہے جتنا مرضی چھپا لیں قتل ایک ایسا معاملہ ہے جو اگنا اجنسام سے ضرور ہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے بچائے کہ خدا نہ خاصا کوئی اس لیول تک چلا جائے کوئی کسی کی جان لے لے یا کوئی کسی کو ختم کر رہے اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے چو تھانا منگلہ اور انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں منگلہ تھانے کے ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے واضح سے اچھا اب بتائیے گا کہ یہ معاملہ تھا کیا اور کس طریقے سے پرولیس پر پہنچی ہے اس سارے معاملے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالرمان صاحب ریسپیکٹر انویسٹیگیشن سٹاف ہوں یہ ساتھ ساتھ دوہزار ترہی کو یہ رات کو بچہ مقتول صدق حسین گیا ان کے ساتھ اور حسنین حسیب وغیرہ نے ان کو بلوایا مچھلی کھلانے کے لیے اور انہوں نے قتل کر دیا قتل کر کے باڈی پھینک دی اور دوسرے دن تین بجے پتا چلا کہ ڈڈ باڈی ہے وہ اس کے مقدمہ درج ہوا پھر یہ ٹریس ہوا ٹریس ہونے کے بعد ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور ملزمان سے آلہ قتل برامت ہو چکا ہے اور کیا فکر دیا تمام ایویڈنس آ چکا ہے نا اچھا ناظر صاحب بتائیے کہ یہ بظاہر اندھا قتل تھا کس طریقے سے ملزمان تک پہنچے ان کا مسئلہ کیا تھا کیوں انہوں نے چوبیس سال لڑکے اور قتل کر دیا جی بظاہر بلکل یہ بلینڈ مٹر تھا اس میں پھولیس نے جو خصوصی طور پر امن انٹیلیجنس ہے اور اس کے علاوہ ایٹی ٹوز کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ملزمان تک پہنچے ہیں اب آل ایکیوزڈ ایرسٹڈ ہیں اور آلہ قتل برامت ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان کو سزا بھی ہوگی یہ وجہ پتہ لگی کیوں انہوں نے قتل کیوں کیا ہے یہ جو حسیب نامی ملزم ہیں اور حسن دونوں بھائی ہیں حسن حسیب کو یہ ڈوب تھا کہ اس کی بہن ہے اس کے ساتھ مقتول تھے مراسم ہے یا وہ کوشش کر رہے اس بابت اس نے ایک بار اسے منع بھی کیا تھا اس پر ان کی علکی طلق کلامی بھی ہوئی تھی بعد ازاں وہ اپنے موقع کے تلاش میں رہے کب موقع ملے میں یہ گنہوں نے فیلتا تھا بعد میں انہوں نے پھر اپنے بھائی کے ساتھ مل کے چھوٹے حسن کے ساتھ مل کر اسیب نے اس کو بلوایا وہاں پہ ان چاروں نے مل کے یہ گنہوں نے فیلتا یہ قتم کر دیا بھانے براہل جی ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے وجہ یہ بتا رہے ہیں بکول ان کے اب وہ مقتول تو اپنی صفائی دینے کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے ملزم کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے لیکن یہ ملزمان کا یہ کہنا ہے باقی مزید تفتیش میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہوں تفتیش میں اب یہ جاری ہے تفتیش جاری ہے تفتیش جاری ہے جی ہاں آخری بات اسے کیا رہی ہے دیکھو نا مجھے سمجھے بارہ تر ہے ایک طرح وہ کھانے بنا بنا آگل آ رہا ہے تم لوگوں کے لیے دوسری طرح میں لوگوں سے قتل کر رہے ہیں آخری بات ساتھی کوئی نہیں وہ کھا رہا تھا مچھلی کھا رہا تھا میں اٹھا ہوں ایک دو چکر لگائیں بولٹ لگایا ہوا تھا پیچھے سے ہو کہ میں نے فائر مار دیا اچھا اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر میں ادھر سے آگیا ہوں کال کی دنیا لوگوں کو ایسے بیٹھتے تھے نا انہوں کو کالکار پوچھتے رہتے تھے تو یہ آئی ہے میں مرسیکل توڑا تھا پھر انہوں نے پھر تھوڑا پوچھا ہے کہ ہوں گا ہی ہے کہ ادھر ویسے کھڑا ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے ادھر کیا نہیں ہے یہ لاش کی دے رہی ہے لاش کافی دور تھی مرسیکل تھی کافی دور تھی اس سے اچھا تو قتل کرنے کے بعد پھر تم لوگ تین سے چار مہینے بعد پکڑے گئے اگر غیرت کے نام پر قتل کیا تھا تو اس پہ پھر لوگ سامنے پیش ہو جاتے ہیں جی ہاں جی ہمارے سے یہ مسئلہ تھا یہ جب تم لوگ پکڑے گئے ہو تو پھر ہو سکتا ہے تم لوگ یہ بہانہ بنا رہے ہو نہیں سچی ان کو نہیں پتا تھا کسی بات کا چھوٹے بائی کو بھی نہیں پتا تھا اور انہوں کو بھی نہیں پتا تھا کسی بات کا بھی میں نے چھپایا ہوا تھا ایسی بات نہ کھلے بس ایسے چھپایا ہوا اب باہر کے تمہیں لگتا تمہیں ٹھیک کیا ایسا نکالت کی نکالت کی اب تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا پکڑے گئے اس لیے انسانی جانز آیا ہوئی انسانی جانز آیا ہوئی انسانی جانز آیا ہوئی ناظرین اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات اب یہ کافی زیادہ تواتر سے ایسے کیسے سامنے آ رہے ہیں جس میں یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ کسی کو چھیڑ رہا ہے اس سے پہلے لاہور میں ایک بہت بڑا کیس سامنے آیا جس میں ایک ڈیلیبری بوائے کو مار دیا گیا بلا کر گھر میں اور وجہ یہی بتائی گئی کہ وہ شخص کہتا تھا کہ میری بی بی کو تانگ کرتا ہے اس لیے میں اس کو مار گیا اس طرح کے معاملات میں کسی کی جان لینے اس پہلے پہلے اپنے معاملات بہتر کرنے چاہئے اپنے گھر پر زیادہ توجہ دینی چاہئے احتیاط کرنی چاہئے نظر رکھنی چاہئے اور ایسے جو لوگ ہیں اگر یہ بات ٹھیک کر رہی ہے تو اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا تاکہ معاملات یہاں تک نہ جاتے لیکن میرا مقصد اپنے اس پرگرام جرم نگاہ میں یہی ہے کہ میں اپنے اس پرگرام کے ذریعے سے لوگوں کو اویر کر سکوں کہ غصے میں کیا گیا فیصلہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے اور اگر آپ کسی اگر اس کی بات صحیح مان لی جائے اگر کسی کی عزت خراب کرے گی تو آپ کو اس کا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے بہرحال یہ تو ابھی تفتیش میں مزید ہو رہی ہے ڈی پیو صاحب کی حکامات پر بیرٹ پر تفتیش کی پولیس نے اصل قاتلوں تا پولیس پہنچی ہے اور پکڑ لیا ان لوگوں کو اور اس پر ایک قانونی کاروائی ہوگی کیونکہ ہماری والدین سے بات ہوئی ہے وہ غریب ماں باپ تھے وہ کہہ رہے تھے جو الزام ہماری بیٹے پر لگایا جا رہا ہے بقول ان کے سراسر غلط ہے تو اس چیز کا کس طرح کس من کیا سکتے جی تو الزام بھی تو ہو سکتا تم لوگوں کا پورے علاقے کو پتا ہے کہ وہ کس کٹ اگری جاتا کس کسم کا تھا وہ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بتائیں گے ہمارے بیٹے کے ہمارے بیٹے بلا اچھا تھا جی سب جانتے ہیں اس کے بارے میں سب جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ کس کسم کا تھا صرف قتل تمہیں کیا جی میں نے آخری بار پوچھو گا کس لئے قتل کیا اسے صاحب جو وہ بوری نظر رکھتا تھا لڑکیوں پہ ہم شیرہ پہ سکون چھوڑنا جاتا تھا وہ اس ویڈی سے بہرال جی وجہ کچھ بھی ہو ایک تو اگین وہی بات اگین میں اپنے پرگرام میں کہتا ہوں دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے مائیں بہنیں بیٹیاں سان جی ہوتی ہیں اور اس طرح کی معاملات سے بچنا چاہیے اب مقتول اپنی وضاحت کے لئے موجود نہیں ہے تو اس پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے ان لوگوں کا الزام بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرال ایک جان گئی ہے 20 سال کا بیٹا جو ہے ماں باپ کا مار دیا گیا ہے اب یہ خود کہہ رہا جی غلط ہوا جی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بہرال اللہ تعالیٰ سارے معاملات اس طرح کے جو غلط معاملات سے ہم سب کو بچائیں اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور اپنے جو گھر میں اپنے جو بہنیں بیٹیاں ان پر بھی نظر رکھیں ان کی کیر کریں ان کی نگرانی کریں اور جو اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں گے اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے مجھے جاہ دیجئے گا اللہ حافظ